ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے علاوہ غیر ممالک میں عید الفطر کی تیاریاں زوروں سوروں پر چلتی تھی لیکن اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کو لے کر کے اس وقت عید کی تیاریاں اس طرح سے نہیں کی گئی ہیں لوگوں نے جس طرح سے ہمیشہ کیا کرتے تھے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ جو پریشان ہیں اس میں گرفتار ہیں اور دوسری طرف یہ بھی رہا ہے کہ مزدوں کو بھی ہماری بند کر رکھا تھا آج اس میں کی تین چار یا پانچ لوگی مسجدوں میں نماز عدا کر رہے تھے تو ایسے میں لوگوں نے عید الفطر پر مطلب عید پر نئے کپڑے نہ پہننے عید کو اس طرح سے نہ منانے کا بھی اعلانسمنٹ کیا گیا تھا اسی کو لے کر کے اس مرتبہ عید میں کافی زیادہ چینجنگز جو ہے دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج اس کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے ملک ہیں جس میں کی چھ جگہ پر عید کے موقع پر توپے داگ ہی جاتی ہیں وہ سب آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے عید الفطر کے موقع پر ہم آپ کو سوجد کرنا چاہتے ہیں کہ دی آئی ایف سی پرادی کرڑ کاریال سنڈے 24 مائی 25 مائی یا 24 مائی تک بن رہیں گے ساتھی ساتھ دوبائی میں توپوں کو داگ کر عید الفطر کی شروعات کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ بھی ایف پر توپوں سے فائرنگ کا نظارہ دیکھنے کے لیے بھاری تعداد میں لوگ اکھٹے ہوتے تھے لیکن اس بار کورونا وائرس احتیاطی اپائیوں کی وجہ سے عوام کو توپوں کی فائرنگ دیکھنے کے لیے جو اس کی ایک پریسر ہوتا تھا اس میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ساتھی ساتھ لوگ اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر ٹیلی ویزر پر توپوں کی گولی باری دیکھ سکتے ہیں جس میں کی دوبائی پولیس نے شہر کے چاروں اور عید الفطر توپوں کے جس جگہ پر رکھی جاتی ہیں اس کا اعلانسمنٹ کیا گیا ہے کہ لوگ نہیں آئیں اور صرف اپنے اپنے گھر سے بیٹھ کر ہی اسے توپوں کی سلامی کو دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ ایک بیان میں دوبائی پولیس نے کہا ہے کہ چھٹی کے دوران عید کے جشن کی سبھی تیاریاں کی گئی تھی عید الفطر کی شروعات کا اعلان کرنے کے لیے توپوں کو زابی المسجد جمیرہ دا اٹلانٹس اور ناد الشیبہ الکرامہ البراہہ اور ناد الحمار میں عید کی نماز میں رکھا جائے گا جو کی کچھ جگہ ان لوگوں نے پہلے سے ہی چن رکھی ہے آرگنائیجیشن پریکٹس سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی کے نردیس میجر جنرل عبدالعی الگیتی نے کہا ہے کہ عید کے اس مبارک موقع پر توپ فائرنگ یو اے ای کی اس تھانی پرمپراؤں کا ایک حصہ ہے اور پرانے وقت سے لوگ رمضان کے دوران میں فطر کا سمیں افطار کے سمیں یا عیدل کو جانے کے لیے توپوں کا استعمال کیا کرتے تھے حالانکہ لوگ ابھی بھی اس پرمپراؤں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ افطار کے وقت اور نماز عید الفطر کے دوران ہمیشہ سے یہ توپیں دا کی جاتی ہیں جو کی ایک معمول رہا ہے اور لوگوں نے اس معمول کو جو ہے ابھی قائم رکھا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے اگر بات کی جائے تو دبائی میں کافی تعداد میں لوگ اکھٹا ہوا کرتے ہیں جس کو بھی ایک گرونڈ ہے ان لوگوں نے ایک جگہ کلیر کر رکھی ہے وہاں پر ان توپوں کو رکھا جاتا ہے اور توپوں کو داگا جاتا ہے یعنی توپوں تو سلام ہی دی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے کافی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن اس مرتبہ وہاں کا نظارہ ایسا نہیں ہوگا اس مرتبہ کرونا وائرس کو لے کر کے تمامی لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں پر رہیں گے اور اس پرگرام کو جو ہے وہ لائف کاشٹ کیا جائے گا جس سے کی لوگ اپنے اپنے ٹیلی ویزن اپنے اپنے موائل فون وغیرہ پر اس چیز کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اپنا ایک معمول ہے وہاں کا کہ سعودی عربیہ میں جو ہے عید کے موقع پر توپے داگی جاتی ہے یہ خبر جو ہے دبائی پولیس نے بتائی ہے تو میرے دوستو اور ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیرے سے ہوں گے اور ملتے ہیں گور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ